ابھی وہ فاسقین بھی ہیں یعنی ہم نے اپنے ہاں متفرق طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ سب کے سب پہلے تو ہم سب کے سب ایک ہی طریقے اوپر تھے خواب و باطل کا طریقہ تھا اس میں سے بعض جو ہیں وہ صحیح طریقے پہ آ گئے ہیں بعض ابھی اسی پرانے طریقے کی اوپر ہیں لیکن وَأَنَّا زَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَأَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا ہمیں یہ یقین ہے کہ غلط طریق کے جو طبع کن نتائج ہوتے ہیں وہ خدا کے قانون مقافات کی روح سے آتے ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا ان کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی حدود سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتا ہے کتنے صحیح عقائد چلے آ رہے ہیں دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یہاں رہا کہ ہم کنفرنٹ کریں ان کو مقابلہ کریں اور شکست دے دیں نہ تو یہ ہو سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے دارہ کار سے باہر چلے جائیں دنیا کی سلطنوں میں یہ ہوتا ہے نا کسی ایک مملکت کے اندر اگر گریفت کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں سے کسی طرح دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہا کہ نہیں اس کی مملکت دو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اس میں سے نکل کر بھاگ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے اور کہیں کھڑے ہو کر بھی اس کو شکست نہیں دے سکتے ہزارہ چیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تاظیریں کہا ہم تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان قوانین کا تسلیم کرنا ہی ایسا ہے جس میں آفیت ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْخُدَا آمَنَّا بَئِ کہ بھئی ہماری تو صورت یہ ہے کہ ہم نے وہ صحیح راستے کی طرف دے جانے والی تعلیم کو سن لیا ہے ہم اس پہ ایمان لائے فَمَنْ يُوْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی خدا کے اس راستے پہ ایمان لے آئے تو نہ تو اس کے حقوق میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی اس کو ذلیل کیا جائے گا یہ ذلیل ہونا خدا کا عذاب ہے قرآن نے بتایا عزیز عالمان کہ اس سے وہ بچ سکتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ اور ہم پھر اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں وہ بھی جو ہیں جو خدا کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ابھی تک اس سے سرکشی بڑھتے ہوئے ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَوْ رَشَدَا اور جو ان کے قوانین کے سامنے جھکا ہے پھر وہ سرگرم عمل ہوتا ہے صحیح راستے کی طرف جانے کے لئے اگلی بات صرف ایمان لانا ہی نہیں ہے بلکہ سرگرم عمل ہونا بھی ہے وَأَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَا حَتَبَا اور وہ جو ان قوانین سے سرکشی بڑھتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ وہ تو اس جانم کے اندن ہوتے ہیں جو تواہ کر کے راہ کا دھیر بنا دیا کردہ ہے یہاں تک عزیزان امان وہ جو قرآن سن کر گئے تھے ان کی جو ڈسکشن اپنے قبیلے میں ہوئی تھی قرآن نے اسے یہاں تک کوٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ پھر خدا کی بات شروع ہوتی ہے ان سے آگے کی ہم سورہ الجن کی آیت پندرہ تک آگئے سولویں آیت سے آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا انتا انتا سمیع العلیم شکریہ